جب رات ہوتی ہے تو ہم ایک دیا جلاجتے میں اور اس کی روشنی میں خطو محفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پر جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ پر لے کر آتا ہے شانتیرم مینٹرل اسائیلم میں ایک اندھیرے سے کمرے میں نیا پیشنٹ بند تھا کل سے جب سے اسے لیا گیا ہے وہ سب کی پریشانی کا سبب بن گیا ہے اندھیرے اس کمرے میں بیٹھا ہوا نجہ نے کیا کیا بڑھ بڑھاتا رہا ہے ہاج رات بھی جب وہ ایسے ہی بڑھ بڑھاتا رہا تب ڈیوٹی پر لگے دونوں وارڈ بے نے باہر سے چلایا اے کیا ہے بے کل رات سے کیا کیا بڑھ بڑھا رہا ہے کون ہے اندر تیرے ساتھ کیوں بڑھا ہے ان کی آواز سن کر کچھ دیر کے لیے اندر سے آواز آنی بند ہو گئی مگر تھوڑی دیر میں پھر سے آواز آنے لگی دونوں وارڈ بے پریشان ہو گئے ایک بار پھر سے چکے اب چھپ ہوتا ہے کہ آ کر دو تجھے مگر اندر سے آواز آنے بند نہیں ہوئی اس پر ایک وارڈ بائی نے دوسری سے کہا چل دو کھول کے دیکھتے سالے کو بہت مستی چڑھی ہے اسے دونوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اندر کی اندھیرے میں دیکھنے کے لیے تیج روشنی کی ٹارچ اندر ماری مگر پیشنٹ کہیں بھی نہیں دکھا اس کی آواز آنی بھی بند ہو گئی تھی دونوں اندر پہنچے اب کہا گیا اب وہ ہی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں یار اندھرے میں کہیں دیکھنے رہا ارے بھاگے گا کسے تب ہی اچانک ایک وارڈ بائی کے گردن کے پاس کچھ چپ چپ آ گی رہا اس نے ٹارچ کی روشنی میں اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا لار جیسا کچھ تھا مگر جیسے ہی اس نے روشنی اوپر ماری اچونک پڑا وہ پیشنٹ جھت سے لٹکا ہوا تھا اور تب ہی دونوں کو پر کھوٹ گیا رمیش اور مادھو مادھو کے روم میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے رمیش نے کھوٹ لیتے ہوئے کہا ہٹ سالہ کیا زندگی ہو گئی ہے یار کیا ہوا مادھو نے کہا ٹی پر کرکٹ کا ایک میچ چل رہا تھا ارہ کیا بتاؤ یار یہ نیوز ریپورٹر کی زندگی نہ بہت تھڑڑ کلاس ہٹیپ ہمیشہ باس کا پریشر نئی سٹوری لاؤ نئی سٹوری لاؤ کہا سے لاؤ نئی سٹوری پیدا کروں کیا سالہ کبھی کبھی من کر دے چھوڑ دو یہ نوکری اب تو نوکری چھوڑ دے گا تو کرے گا کیا ہاں بس تیری کتنی اچھی زندگی ہے کتنے سارے لوگوں سے پہچان ہاں سالے بینک میں نوکری کرتے ہیں لائف سیٹ ہے اسی لئے یہ باتیں کہہ رہے ہیں تجھے کیا لگتا ہے بینک میں نوکری کرنا آسان ہے ہاں ابھی کتنا پریشر ہوتا ہے کام کا تجھے کیا پتا دونوں اسی بات پر بحث کر رہے تھے تب ہی رمیش نے کہا ابھی یہ گیا پھڑا ٹرکیٹ لگا کر رکھا نیوز چینل لگا دیکھو کوئی سالیب ہارٹ سٹوری ملتی ہے کہ مادھوں نے تورن تھی نیوز چینل لگا دیا چینل میں بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور اپ آتے ہیں آج کی بریکنگ نیوز پر آج کی سب سے بڑی خبر شہر کے منٹل اسائلم سے ایک مانسی کروگی فرار ہو گیا ہے آئیے اس سوشنے مجھ سے جانتے ہیں ہمارے سمواد آتا ابشیک سے ابشیک ابشیک آج منٹل اسائلم سے ایک پاگل فرار ہو گیا ہے کل ہی اسے یہاں لائا گیا تھا کہتے ہیں اپنے کبرے میں بیٹھے بٹھے کچھ کچھ بڑڑا رہا تھا وارڈ بوائی نے جب اسے ڈاٹا تو چپ نہیں ہوا وارڈ بوائی نے وارڈ کھولنے کے لیے اندر جیسے ہی گھسے وہ ان پر حملہ کر کے باہر نکل گیا اور سب سے آشیر چنک بات یہ ہے کہ مین گیٹ کا تالہ ٹوٹا نہیں تھا تالہ کھولا بھی نہیں تھا اگر وہ بہاں نکل گیا ہے اچھا پولیس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے پولیس کھوچ بین کر رہی ہے اور بہت جلدے اسے پکڑ لے گی اچانک ہی رمیش اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے حریب سالہ یہ تو ہارٹ نیوز ہے ابے اس میں کیا ہارٹ نیوز ہے وہ لوگوں نے تو سب دکھا دیا ہے مادہو نے کہا ابے تو سمجھ نہیں گا ہے میں اس آدمی سے ابھی ابھی وائن شاپ میں ملا تھا کیا کہہ رہے تو ہاں مجھ سے یہ ٹکرا گیا تھا میں نے اسے کہا بھی تھا دیکھ کے چلنے کے لیے سالہ تا پتہ ہوتا تھا اسے ترنت ہی میں پکڑ لیتا کوئی بات نہیں میں اس کے بارے میں پوری کھوچ کر کے رہوں گا اور باس کے مو پہ پٹکوں گا ہارڈ سٹوری میں گھر کے لیے نکلتا ہوں کہہ کر رمیش اپنے گھر چلا آیا اپنے ٹرائنگ روم میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں کچھ کچھ کھوجنے لگا قریب دو گھنٹے تک لیپ ٹاپ میں وہ سرچ کرتا رہا اور پھر بول پڑا آہ چھیک ہے آہ گردن درد ہو گئی یار آف ہم پوری جانکاری مل چکی ہے کل صویر ہی میں نکل پڑوں گا اب جا کر کچھ دیر سو لیتا ہوں بہت تکان لگ رہی ہے انسپیکٹر آدینات نائٹ ڈیٹی ختم کر اپنے گھر لوٹ رہے تھے بے بہت تکے ہوئے تھے آدینات کی پوسٹنگ پچھلے دس دن ہوئے اس شہر میں ہوئی ہے اس سے پہلے یہاں کے جو انسپیکٹر تھے ان کا تب عادلہ کر دیا گیا ہے کیونکہ شہر میں ہو رہے کھون کی واردات کو وہ سالو کرنے میں اسمرت تھے انسپیکٹر آدینات کی پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے انہیں اس کیس کا بھار سوپ آگیا ہے نائٹ ڈیوٹی میں کافی کچھ کچھ کرنے کے ان کا پریاس رہا ابھی ڈیوٹی سے واپس لوٹ رہے تھے گھر لوٹتے ہی ڈرائنگ روم میں گدیدار سوپے پر بیٹھ گئے آہ پتنی نے پوچھا اب کیا ہوا اچانک ہمارا حیت اوادلہ ہو گیا تم کچھ بتا نہیں رہو اکھر کونسے کیس کے لیے ہمیں یہاں آئے ہیں ارے کیا بتاؤں ایک بہت بڑا کیس آ گیا ہے بہت پیشر ہے اوپر سے بھی میڈیا کا بھی اسی کو سولو کرنے میں لگا ہوا ہوں میں ہے کیا کچھ بتاؤگے ارے پچھلے کچھ دنوں سے اس شہر میں بچے گائب ہو رہے ہیں اچھے سمران پریوار کے بچے عمر پاس سال سے کم اور گائب ہونے کے دو دن بعد ہی ان کی لاش شہر کے باہر کے قبرستان میں ملتی ہے لاش کو دیکھ کر سباشر شکیت ہو جاتے ہیں کیونکہ لاش کے سینے سے دل نکال لیا گیا ہے آقی لاش میں کہیں بھی کسی بھی طرح کے خروچ یا کسی بھی طرح کا کوئی نشان نہیں ہے پہلے پولیس اسے کسی جانور کا کام سمجھ رہی تھی مگر جس صفائی سے دل نکالا گیا ہے اسے دیکھ کر نہیں لگتا ہے یہ کسی جانور کا کام ہے ہمیں لگتا ہے یہ کسی انسان کا ہی کام ہے اب ابھی تک چار بچے گائب ہوئے چاروں کی لاش مل گئی سب سے بڑی بات ہے کہ ہر بچہ منگلوار کو گائب ہوتا ہے اور گرووار کو اس کی لاش مل رہی ہے اور سب ہی نے گائب ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی بڑے پارٹی اٹینڈ کی تھی اور کسی جوکر انگل کے بارے میں بتا رہتے تو تمہارا کہنا ہے کہ کوئی جوکر کی ڈریس میں کوئی جوکر کی ڈریس میں ہی سب کر رہا ہے ہم خیر وہ جو بھی ہے میری پہل سے زیادہ دور نہیں ہے کیونکہ اس شہر کی جتیبی سرکی پارٹی اوگنائز کرنے والے لوگ ہیں میں نے ان سب کو تھانے بلایا ہے ان سارے جوکروں کی لسٹ نکالنی ہوگی بس اسی کیس میں فسا ہوا ہوں بس بیٹیا کہا ہے اسپیٹر صاحب کی تین سال کی بیٹی پریہ وہ سو رہی ہے یاد ہے شام کو آپ کی سب آرڈینٹ کی بچے کی بڑے پارٹی میں جانا ہے اس لئے اس لئے جلدی کھلا پلا کر میں نے سنا دیا یہ تو پھر شام کو سو جائے گی اور تنگ کرے گی آپ بھی لنچ کر کے تھوڑا ریسٹ کر لیجئے آہ آہ ٹھیک کہہ رہے ہو تم اسپیٹر اٹھ کر نہانے چلے گئے دوپہر کو آرام کر کے شام کا ساڑھے چھو بجے وہ سب تیار ہونے لگے پریہ گھر میں ادھر تو دوڑ رہی تھی جب اس طرح کی کسی پارٹی وغیرے میں جانا ہو تو بچے بے تہاشا خوش ہو جاتے ہیں سات بجے قریب اسپیٹر صاحب کے ڈرائیور نے گاڑی لگا دی پورا پریوار گاڑی میں بیٹھ کے بڑے پارٹی کے اور جانے لگا راستہ قریب بیس منٹ کا تھا گاڑی میں باپ بیٹی خوب ادھم کرتے ہوئے گئے پارٹی کافی اچھی تھی بہت سارے لوگ تھے پریہ اپنے پیتا کی گود میں بیٹھی تھی اس طرف کچھ بچے کھیل رہے تھے پریہ اچنک بول پڑی پتہ تاتا میں ہوا کھیلنے جاؤ نہیں میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں کہ بدماشی نہیں کروگی چپ چا بیٹھو مگر سب بچے تو کھیل رہے میں بھی کھیلوں گے ارے اچانک یہ انسپیکٹر صاحب کی پتنی بول اٹھی کیا ہوا کہتی ہوا جا کر کھیلے گی اے تو کھیلنے دو نا سارے بچے تو وہی کھیل رہے پریہ خوش ہو گئی تینکیو ممی وہ جا کر بچوں کے ساتھ وہاں کھیلنے لگی انجھان بچوں کے ساتھ اسے دوستی بنانے میں جیادہ سمجھ نہیں لگا تب ہی اچانک ایک آواز اسپیکٹر کے کانوں میں پڑی ایکسکیوز می آپ یہاں کے نئے اسپیکٹر ہیں مڑ کر دیکھا تو ایک رابدار ویکتی تو کب ویکتی کھڑا تھا جی میں سانیال یہاں کا پرانا انسپیکٹر انچارج سن کر انسپیکٹر کھڑے ہو گئے ارے میں آدھی نہ تھے جی جی مجھے پتا تھا دیکھیں میں اس کیس سے پہلے انوالب تھا یہ بات علاق ہے کہ میں کیس کو سالو نہیں کر پا رہا تھا اس لیے مجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا مگر آپ کی جگہ پر میں گیا وہاں بڑا آرام ہے آپ نے اپنے شہر کو بہت مینٹین رکھا تھا مگر مجھے بڑا کھید ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہو کہ میری پریشانی اور میڈیا کے پریشر کو آپ سہ رہے ہیں اس لیے آپ کو دیکھا تھا سوچا کہ اس کے بارے میں دو چار باتیں آپ کو بتا دوں ارے سر بلکل بہت اچھا ہوگا یہ تو میرے لیے آدھینات بول پڑے دیکھئے اس کیس کی سٹیڈی کرتے ہو مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو بھی بچے گائب ہوئے ہیں ان کو برڈے پارٹی اٹینڈ کرنے والی بات تو آپ کو پتہ ہی ہوگی جی جی اور اس برڈے پارٹی میں انہیں ایک گفٹ ملا تھا اس گفٹ کو بچوں نے بتایا کسی جوکر انکل نے دیا تھا اور اس کے ٹھیک آنے والے منگلوار پر وہ بچہ گائب ہو جاتا ہے پھر اس کی لاش ملتی تو آپ لوگوں ان جوکروں کو پکڑنے کوشش نہیں کی ہم لوگوں نے کافی پریاس کیا تھا جو آپ بھی کر رہے ہیں یہاں کی سبھی پارٹی اوگنائز کرنے والی سنسطانوں کو تفتیش کی مگر کسی بھی جوکر نے اس طرح کی گفٹ دینے کی بات سوئیکار نہیں کی اور ہاں ایک بات پچھلے دنوں منٹل اسائلم سے ایک پاگل بھاگیا آپ نے سنا ہوگا جی مگر اس کا اس کیس سمن دیکھیں ڈائریکٹ سمن ہے یا نہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں مگر ہاں وہ پاگل پکڑا گیا تھا ایک کالونی میں جہاں پر لوگوں نے اسے بہت بری طرح سے پیٹا تھا کنوں نے پیٹا تھا اور کیوں پیٹا تھا یہ بات اس سمیں تو پتہ نہیں چلپائی تھی کیونکہ پیٹنے والے بھاگ گئے تھے مگر پبلک کی مار سے اس کی ایک آنکھ پر بہت کہری چھوٹ لگی آنکھ خراب ہو جائے گی ٹھیک نہیں ہوگی مگر اس چھوٹ کی وجہ سے اس کی مانسک ستھیتی تھوڑی گڑ بڑھا گئی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا آنکھوں سے ہی دیواک کی نز جڑی ہوئی رہتی ہے اور اس مار کے بعد سے یہ پاگلو جیسی حرکت کرنے لگا اس لئے اسے منٹل اسالی میں ڈال دیا گیا تھا مگر آشیر جنک روپ سے وہ ان وارڈ بوئیز کو غیل کر کے بھاگ گیا مگر اس سے آشیر یہ ہے کہ وہ وارڈ بائی اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کچھ بھی بتانے میں سمرت ہیں جب پاگل بھاگا تو مین گیٹ کا تالہ نٹر ٹوٹا نہیں کھولا پھر وہ مین گیٹ سے باہر کیسے گیا آزائلم کے اس کے کمرے میں بعد میں جب دیکھا گیا تو سبھی دیواروں پر کون سے کچھ عجیب و غریب لکھا ہوا تھا کچھ فوٹوز بنی ہوئی تھی عجیب و غریب جیوڈک سائنس کی کچھ عجیب و غریب شبد لکھے ہوئے تھے اور ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی تھی ایک ٹیڈی بیئر پکڑے ہوئے مگر یہ کھون اس کے پاس کہاں سے آیا یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب اسے پکڑ کر ہی پتہ چلے گا کہ اس نے خود کو غیل کر کے یہ کھون لیا تھا یا کہاں سے اسے یہ کھون ملا اور ہاں جب سے وہ اسائلم گیا تھا تب سے یہ گھٹنائے رک گئی ہم حطلب مان سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہی ان سب گھٹناؤں کا ذمہ دار ہے کہہ سکتے ہیں آدھینات نے کہاں تھینکیو آپ نے بہت ایمپورٹنٹ جانکاریا دی میں آپ کا موبائل نمر رکھ سکتا ہوں اگر آگے کیس میں کوئی مدد کی جرورت پڑی تو ارے بلکل آپ رکھ لیجئے تب ہی آدھینات کی پتنیا کر بولی ارے چلو ڈینر نہیں کرنا ہے کیا رات ہو رہا ہے پھر پیاس ہو جائے گی ہاں بلکل سر آپ بھی چلیے نہیں میں تھوڑی دیر میں ڈینر کروں گا آپ لوگ کر لیجئے پورا پریوار جلیہ کر کے واپس گھر لوٹ آیا گھر میں سوپے پر بیٹھتے ہوئے آدھینات پھر بول پڑے او ارے بڑا رچ کھانا تھا آج کا نا دیکھو آپ کل صبح ڈیوٹی پر جا سکتا ہوں کیلئے پتنی بولی تمہیں تو بس ڈیوٹی سے چھٹٹی کا ہی پہنا چاہیے ارے کب چھٹٹی ماری ہے میں نے بھئی تب ہی اچانک پریہ بول پڑی ممی ممی مجھے وہاں سے جو گفت ملا وہ دھی جیے نا مجھے دیکھنا ہے پریہ ابھی رات ہو گئی نا بیٹا مدواشے مت کرو جا سو جاو کل صبح دیکھ لینا نا ممی دکھاؤ نا دو منٹ دیکھ لوں کلسا گفت ارے وہاں سے بچوں کو آتے صبح ریٹن گفت ملا ہے بیک کھول کر آدھی رات کی پتنی نے ایک چھوٹا سو باکس پریہ کیور بڑھا دیا کلر پیپر سے ریپ کی ہوئے باکس پریہ ہاتھ میں لے کر خوش ہو گئی اس نے تورن تھی ریپ پیپر پھار ڈالا اندر ایک چھوٹا سا چوکو لکڑی کا باکس تھا جس پر چابی جیسا بنا ہوا تھا پریہ نے چابی گھوائی تو اچانک اس میں سے میوزک بجنے لگا اور ایک چھوٹی سی جھوکر کا چہرہ دھیرے دھیرے سپرنگ کے ساتھ باہر آنے لگا اچانے کیا آدھینات بھول پڑے ارے یہ گف وہاں کس نے دیا تمہیں وہاں جی جھوکر انکر تھے نا اس نے سنکر آدھینات چاک پڑے کیونکہ ٹھیک ایسے ہی گف تو مرے ہوئے بچے کے پاس بھی ملے تھے انہ نے ترنت ہی موبائل میں اپنے ایک کانسٹیبل کا نمبر لگایا دن بچی ہلو سر تم ابھی پارٹی میں ہو جی سر وہاں کے سب لوگوں کو روک کر رکھو میں ابھی آ رہا ہوں پتنی نے پچھا کیا ہوا کیا ہوا مگر آدھینات بینا کچھ بولے ہی پارٹی کے اور چل پڑے پارٹی میں پہنچ کرونا نے کانسٹیبل سے پچھا سب کو روک کر رکھا جی اورگنائزر میں سے کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور وہ جوکر لوگ تھے وہ بھی چلے گئے ہیں ارے میں نے تم سے کہا تھا سب کو روک کر رکھنا مگر آپ نے تو بتایا کیا ہوا اوہ شٹ ٹھیک ہے اگنائزر ٹیم کو کل تھانے میں بولاؤ پارٹی میں کچھ ایک لوگ ہی بچے تھے آدھینات نے سب سے معافی مانگتی ہوئے سب کو گھر چلے جانے کے لئے کہا اگلے دن تھانے میں آدھینات اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے آدھینات نے کہا آئے وہ لوگ سر آئی رہے ہوں گے جرورت پڑی تو انہیں تھرڈ ڈگری دیں گے مگر ہمیں بات کا پتہ لگانا جروری ہے وہاں پہ آئے وہ جوکروں میں سے ایک ہی قاتل تھا اس نے بچوں کو گفت دیا ویسے دیکھتے ہیں اگر ٹائم پہ آتا ہے تو ٹھیک ہے نے تو تم ہینڈل کر لینا کیا کیا کوشن پوچھ رہے میں نے تو پتہ دیا ہے میں اپنی بیٹی کو لینے جاؤں گا آج پتنی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میں ہی اسے سکول چھڑکا ہے تھا اور پک بھی میں کروں گا کچھ دیر میں آرگنائیجرز میں سے کچھ لوگ آ گئے آدھینات پاس ہی کے انٹروجیشن کمریمنٹ کو لے کر گئے اور کافی دیر تک انٹروجیٹ کرتے رہے جس سے انہیں پتہ چلا کہ وہاں آئے دو جوکروں میں سے ایک جوکر شہر میں ہی ہے مگر اس کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے اور دوسرا جوکر شہر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے آدھینات بولے اوہ تو شہر سے بھاگ گیا جیسے ہی پتہ چلا پولیسیس کی تلاش میں ایر میں اسے چھوڑوں گا نہیں اچھانا کہ آدھینات نے گھڑی دیکھی ارے بیٹی کو لانے میں لیٹ ہو جا رہے ہیں ترانت انہوں نے گاڑی سٹرٹ کیے اور بیٹی کی سکول کیا چل پڑے سکول کے پاس سے پہنچتے آدھینات چھوک پڑے سکول پوری طرح سے کھالی تھا ان کی بیٹی باہر کھڑی ہونی چاہیتھی مگر نہیں تھی وہ دورتے ہوئے سکول چھوڑی چھوکی دار کے پاس پوچھے یہاں پر ایک چھوڑی بچی کھڑی ہونی چاہیے کہاں گئی وہ ساپ اتھی تو کہاں گئی پھر ہم جھان نہیں دیے یو راسکل تجھے پتا ہے وہ میری بیٹی تھی انہوں نے اس کا کالر جوردست ہاتھوں سے پکڑ لیا ساپ کالر چھوڑی ہے کم کٹلا ہے کمینے اگر میری بیٹی کو کچھ وار وہ نہیں ملی تو میں تجھے جان سمار دوں گا پورے سکول کو بند کر آ دوں گا کیا تم لوگ کی رسپونسیبلیٹی ہے ایک بچے سر سے کھڑی ہوسے لینے نہیں آیا اور تم لوگ دھانی دے تو صاحب اس سے میں نے پوچھا تھا وہ بولی پاپا لینے آئیں گے پھر میں اسکول بند کرنے چلا گیا آدینات کے آنکھوں میں ہون اتر آیا تھا وہ ایک تی چیز نہیں لگا صاحب دم گھٹ رہا ہے صاحب دم گھٹ رہا ہے آدینات نے اس کا کالر چھوڑ دیا اور پوچھا اس وقت روڈ پر کوئی تھا کوئی نہیں صاحب ہاں دور میں ایک بیلون والا کھڑا تھا کیسا دیکھتا تھا وہ میں نے دھیان نہیں دیا اس نے سوانگ رچا ہوا تھا کیسا سوانگ جوکر کا سن کر آدینات کا کھون کھول آیا کمینہ شہر چھوڑ کر نہیں گیا وہ اس شہر میں ہی ہے اب کی بار معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا کیونکہ ابھی تک بات پروفیشنلی تھی وہ خونی تھا آدینات پولیس بن کر اسے پکڑ رہے تھے مگر اب اس نے ہولیام چیلنج دے دیا تھا اسے میری بیٹی کو تو کچھ نہیں کر پائے گا تجھے پتا نہیں ہے میرا پندرہ سال کا ریکارڈ ہے جب میں کسی مجرم کے پیچھے پر جاتا ہوں تو اسے برباد کر دیتا اور تُو نے تو مجھے کھلا چیلنج دی دیا ہے اب یہ بات پروفیشنل ہی نہیں پرسنل ہو گئی ہے میں تجھے دھون کر اپنی بیٹی کو زندہ واپس لے کے آؤں گا یہ قسم ہے انسپیکٹر راڈینات کی دیتا مجھے پروفیشن... موسیقی